کہتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے تب ہی صویرہ ہوتا ہے اور بلکل صویرہ ہو چکا ہے ملہار راو صوبیدار جی نے اپنے محل میں اپنے وارے میں رینو اور پرشتی شادی کروا دی ہے اور جو خوشیاں ان کے جیون میں آئی ہے وہ خوشی کی لہر اس کی جو سگند ہے وہ مالوہ میں بھی پھیلنے لگی ہے اور لوگ محسوس کرنے لگے ہیں بہت سارے لوگ جو اس دکھ کو دیکھ رہے تھے جو بالویدوا کے دکھ کو دیکھ رہے تھے سمجھ رہے تھے اور سہے رہے تھے ان کے جہن میں یہ بات آنے لگی ہے کہ ہاں ملہار راو سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے رینو اور پرشت کا وہ صحیح کیا ہے کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے جیون زندگی بدل رہی ہے بدل سکتی ہے اور اسی مدنظر بے شک صویرہ ہوتا ہے جو آنکھ کھلتی ہے تب مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آنکھ مودے بیٹھے ہیں اور ہر طرف چاہتے ہیں کہ اندھیرہ ہی رہے جو پرمپرائے چلتی آ رہی ہیں صحیح کہ غلط فرق نہیں پڑتا بس وہی چلتی رہیں ہم نے دیکھا آج کنیش لوگ کے لوگ شو میں کہ صویرہ ہو چکا ہے لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بالکہ چھوٹی سی بالکہ بہت خوش ہوتی ہے کہ محل میں آج رینو کی شادی ہے اور کسی اس طریقے سے کہہ رہی ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے رینو کی شادی ہو رہی ہے پرشت سے اور صوبیدار جی نے کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہے اور اس کے گھر میں بھی ایک ایسی بالکہ بیدوہ ہے اس کی شادی ہو جائے گی تب بستری کہتی ہے کہ اس کی شادی کر آگے تو کیا کرے گی وہ تو پاپ کر رہے ہیں بڑے لوگ ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر عام جنتہ ایسا کام کرے گی یہ تو بہت غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ بچے کہتے ہیں کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی نا تم بڑی ہو گئی ہو اس لئے تمہیں ایسا کہہ رہی ہو لیکن جو میں دیکھ رہی ہوں جو دوسری ملکی پریوار میں ہے جو اور بیدوائیں ہیں بالویدوائیں ہیں وہ بچی دیکھتی ہے وہ کہتی ہے جس پرکار سے باقی سب کھیل کھل سکتے ہیں خوشیوں کا عدیگار ہوتا ہے آنسنے کا عدیگار ہوتا ہے بولنے کا عدیگار ہوتا ہے رنگ برنے کے کپڑے پہننے کا اور جیون میں مسکرانے کا عدیگار ہے وہ عدیگار سے وہ بالویدوائیں دور ہوتی ہیں ونچت ہوتی ہیں تو ان کی جیون میں جس پرکار رینوں کی جیون میں خوشیوں آ رہی ہیں کیوں نہیں آ سکتی اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح بات تو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بھیڑی کھٹھی ہو جاتی ہے پروش بھی آ جاتے ہیں ستریہ بھی ہوتی ہیں مگر انت میں ان لوگوں کی جیت ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے اور لوگ آواز اٹھاتے ہیں ایک سپر میں کہتے ہیں کہ ملہار راستو دارج نے بہت غلط کیا ہے ایسا نہیں ہونا نہ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اور وہاں پر وہ ساماجی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بدوان مانتے ہیں اور ان پرمپراؤں کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں انہیں سے سماج بنا ہے اور یہ ضروری ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو دھارم کی مانتے ہیں اور جو پرمپرائے ہیں ان کو ٹھیک انہوں نے کر دیا وادے میں مگر وادے سے باہر اس چیز کو ہم مالوہ کے اندر پاؤں نہیں پسار دیں گے اور دکھاتے ہیں مالوہ کے اندر یورالس خندرہ آ رہے ہوتے ہیں پیچھے بچے ہوتی ہیں رینو اور چھوٹی رانی اہلیا رینو کو تھامے ہوئے ہوتی ہیں پریشت بیٹھا ہوتا ہے منڈب سجا ہوا ہوتا ہے پنڈی جی آئے ہوئے ہوتے ہیں منطر وچارن چل رہا ہوتا ہے بڑے سبیدار جی وہاں پر ہوتے ہیں گنگو باتاتیا ہوتے ہیں اور گنو جی دنہ سردار بھی ہوتے ہیں ہرکوبائی ہوتی ہیں بانہ صاحب اور شیطہ بھائی بھی وہاں موجود ہوتی ہیں باقی کوئی نہیں ہوتا اب منطر وچارن ہو رہی ہوتے ہیں پوجہ ہو رہی ہوتی ہیں پھیرے ہو جاتے ہیں ویدی ویدھان کے نصار جو بھی وہاں جو پرمپرائیں تھے اس کے مطابق رینو اور پرشکت کی شادی ہو جاتی ہیں آشروات دیتے ہیں سبیدار جی باقی سب لوگ آشروات دیتے ہیں اور شادی مکمل ہو جاتی ہے رینو بہت جیدہ بھابوک ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ دور جا رہی ہوتی ہے اپنی بچپن کی سہلی جی ہاں چھوٹی رانی اہیلیا سے اور پھر سارجاؤ کہتی ہے کہ اہیلیا جو ہے سدیو دوسروں کا خیال رکھتی ہے ٹھیک ہو جائے گی سمبل جائے گی بس اتنا دن کرنا تینوں سے اہلیا اپنا من بہلا رہی ہوتی ہیں رو رہی ہوتی ہیں خوش ہو رہی ہوتی ہیں بعد میں بیدائی ہو جاتی ہیں پرشکت آشروات لے کر کے سب سے رینو آشروات لے کر کے سب سے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تب یہ رنگراو کی کپستیتی وہاں پر دکھائی دیتی ہے رنگراو کو دیکھ کر کے بڑے سبیدار جی کہتے ہیں اچھا آنکھوں میں گنگراو آیا ہے اور دونوں ایک طرف نکل جاتے ہیں رنگراو سے باتچیت ہو رہی ہوتی ہے رنگراو ایک چککو دکھاتا ہے کچھ اور تابید وارہ دیتا ہے تو سبیدار جی کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب کی مالوہ کے لوگوں کے مطلب کی کس کے دشمنوں کو نہیں لگ رہے نجام کے نہیں لگ رہے بہار کے نہیں لگ رہے یہ تو مراتھا کے ہیں اور گنگراو دیکھتے ہیں کچھ ہو جاروں پر مراتھا چین انکت ہوتے ہیں کہتے ہیں سبیدار جی بلکل یہی بات ہے میرے شک صحیح تھا یہ کوئی بھیتر گھات ہی کر رہا ہے کوئی گدداری کر رہا ہے مراتھا سامراجی کا ہی کوئی انسان ہے جو کی یوراز کھنڈی راو پر حملہ کرنے کے ارادے سے ہی وہاں آیا تھا پھر انگراو کے ذمہ دارے لگاتے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھے اور کچھ کرو تحقیقات کرو کہ کسی نے تن لوگوں کو بھاگتے پہ دیکھا ہوا کیونکہ پیشیور لوگ لگ رہے ہیں ہاتھیاروں اچھے سے جانتے ہیں اور ہمارے لوگ ہی ہیں ہمارے راجیہ کے لوگ ہی ہیں یہ تو تیہ ہو گیا انہتھیاروں کو دیکھ کر کے ان کے تابیز ویرہ کو دیکھ کر کے تو پتہ لگاؤ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں چھوٹے سبزار جی سے بارے بات کر سکتا ہوں رنگ راو کو منع کر دیتے ہیں حالا گنگو بتاتے ہیں کہتے ہیں ہاں پتہ کر سکتے ہو کچھ سکتے ہو کوئی بات نہیں تحقیقات کر سکتے ہو رنگ راو کہتے ہیں تھوڑی اور زیادہ جانکاری مل جائے گی تو پھر ان کے مادیم سے بھی پکڑنے میں آسانی ہوگی ان لوگوں کو مگر سبزار جی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بہے اور دہشت کا ماحول بنے تو ہم تینوں تک یہ بات رہنی چاہیے اور تم جو ہے پورا پرطال اس کی کرو اور مجھے بتاؤ پھر اور اہیلیا اور یوراز خندرہ کی جو ہے سرکشہ بڑھا دی جائے لیکن لوگوں پتہ نہیں چلنا چاہیے کوئی سرکشہ میں تینہات ہیں مگر ان کی سرکشہ ہر وقت رہنی چاہیے ہر وقت وہ لوگ پہرے میں رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یوراز خندرہ اپنے پتنی چھوٹی رانی اہیلیا کہ تھکان اتار رہے ہوتے ہیں چہرے پر ہاتھ سیلا رہے ہوتے ہیں اور رہیلیا کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہوں کہتے ہیں تم تھک گئی ہوگی تھک نہ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں جنگ زیتنے کے برابر ہی ہوتا بلکہ اس سے زیادہ کٹھن کام تم نے کیا ہے جنگ میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں دشمن ہتھیار اسے وار کرے گا کب کرے گا کس طرف سے کرے گا کیونکہ چاروں طرف ہم سینہ سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہیں سے وارہ ستم چوکنے رہتے ہیں مگر یہاں تو پتہ نہیں مطلب سامادی پرامپرام سے لڑتے ہوئے کون ہمارا اپنا ہی ہمارا دشمن بن جاتا ہے کی صرف سے کب کون ساوار کر دیتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا انجانے شطرو ہوتے ہیں اپنے بھی شطرو ہو جاتے ہیں تو ایسی عوستہ میں تو بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے اور مانسی تھکان جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے تو تم تھکان اتارو اور یود کے بعد تو کیا ہوتا ہے یود چاہے کتنے دن چلے اس کے بعد میں ایک آگے جو ہے نا ہمارے شریر پر تھکان ہاوی ہو جاتی ہے اور یود میں بے شک ہم کتنے ارجہ سے بھرے رہے ہیں اس وقت پر کہا تم ارجہ سے بھری ہوئی تھی مگر اب تھکان ہے اور تھکان کو تم اتارو چنتہ مت کرو اب سب ٹھیک ہو گیا ہے اور اہلیں تم بھی کمال کرتی ہو مطلب صرف تم ہی ہو جو دوسروں کی خوشی میں اتنی خوش ہو جاتی ہو مطلب چلو بہت اچھی بات ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ دوستے کے لیے ہم ہی بہت خوش کرتے ہیں ہم نے پرشید کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سردار بنا دیا محل میں لے آئے اس کو شادی کروا دیا بہت کچھ کیا اس کے لیے مگر تم تو مطلب بھی ہر اصمبھو کو سمبھو کر دیتی ہو کیسے کر لیتی ہو تم یہ مطلب جو لگتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا وہ بھی کر جاتی ہو کمال ہو اہلیا تم بہت کمال ہو بہت خوش ہوتے ہیں یوراز کھنڈراب اہلیا دیوی کی تاریف کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی مطلب بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں انہیں دیوی اہلیا جیسی پتنی ملی ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور دیوی اہلیا بھی خوشی جتاتی ہیں کہ انہیں یوراز کھنڈراب پتی یہ روپ میں ملے ہیں کہاں ماننے والے تھے ان کے رگ رگ میں کپٹ بھرا ہے اور چل بھرا ہے تو بس اسی چل کپٹ میں نکل گئے پھر اور پہنچ جاتے ہیں انہیں کچھ سنت لوگوں میں پاس میں مہاتمہ لوگوں میں پاس میں جو اس پرمپراؤں کا ٹوٹنے کے در سے ڈرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سماج میں یہ پرمپراؤں ہیں ان کا بھین اور ان کے جو شاستروں کا بھین نے ان دکھا رکھا ہے وہ ویابت رہے اس لیے دنہ صدار کہتے ہیں کہ چھوٹے صدار جی نے جو کیا اور دیوی اہلیہ نے ان کا ساتھ دیا اور پھر اب صدار جی نے بھی ان کے بات کو مان لیا مگر بیش دربار میں مان لیا مگر جنتہ اس کو قبول نہیں کرے گی نہیں کرنا چاہیے ہم ضرور کریں گے وہ بھی کہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہ اگنی کیونکہ وہاں برحوان چل رہا ہوتا کہتے ہیں اگنی جو ہے بڑھتی جا رہے ہیں اب چنتہ مت کیجئے اور پہلے تو ہم لوگوں کو جا کر کے سمجھا رہے تھے بڑھتا رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے غلط کر رہے ہیں یہ نہیں ہونے دینا چاہیے مگر اب لوگ ہمارے پاس آنے لگے ہیں اور لوگ واقعی میں وہاں پر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے مگر یہ نرس جو ہو رہا ہے محل میں وہ ہم باہر نہیں ہونے دیں گے ایسی کوئی پرمپراؤں کا ایک پرتلن جو ہے ہم آرم نہیں ہونے دیں گے دھنا سردار بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں پر آگرنے بھڑتی ہو دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور دھنا سردار اسے پہلے اپنے گنگو بات آتیا کہ سمکش بھلکی بھالی بڑی چھپے چھپے ملتا سور میں بول رہے تھے کس کو سنائیں دیں دے رہا تھا سب لوگ وہاں پر تھے بڑے سفدازی تھے بڑے 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 باتیں مار دیا کرتے تھے اور اب ساسو بھائی کے سامنے پتہ نہیں کیا کہا تھا کہ ہم تو یہ کر دیں وہ کر دیں گے کوئی درگھٹنا نہیں ہوئی تو ہم کر دیں گے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے مگر کچھ بھی نہیں ہوا اور جو راز کھنڈے راو ہم بال باقا نہیں کر پائے دیوی اہلیہ تو واقعی میں پتہ نہیں کون سے کلم سے اپنے قسمت لکھا کے آئی ہیں ہر بات جیتی تھی ہیں اور اس بار جو ہیں میں ان کی خوشی کو ماتم میں بدل دیں گے بس اسی لئے نکل پڑے تھی مگر وہاں پر نہیں پتہ کہ رنگراو بھی آ چکا ہے دیوی اہلیہ بھی آپ تھوڑی شانت ہیں خوش ہیں اور یوراز کھنڈلاو کے دوست بھی خوش ہیں سب لوگ خوش ہیں مگر سوبیدار جی بڑے سوبیدار جی جو ہیں تحقیقات میں لگے گئے ہیں کہ کون کپٹی لوگ ہیں کون گددار لوگ ہیں ان کا پتہ کرنے میں لگے گئے ہیں اور گددار لوگ تھوڑی اور گدداری کو بڑکا رہے ہیں کرنے تو لگے رہے ہیں ہمیں کیا سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی آئی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی